پاکستان میں پیٹرول مسئلہ میں کمی کا امکان اوگرہ کی پیٹرول کی قیمت میں 20 روپے اور 60 پیسے فی لیٹر کمی کی تجویز ہائی سپی ڈیزل کی قیمت میں 23 روپے 94 پیسے کمی کی سفارش مٹی کا تیل 46 روپے ساپ پیسے فی لیٹر کم کی اجائے لائٹ ڈیزل 24 روپے 57 پیسے فی لیٹر کمی کی سفارش اوگرہ نے کمیتوں میں کمی کی سمری وزارت خزانہ کو عرصال کر دی نیب قانون میں ترمیم کے حوالے سے مساویدہ سامنے آ گیا چرمن نیب سے ملزموں کی گرفتاری کا اختیار واپس پچاس کروڑ سے کم کی کرپشن پر نیب کا روائی نہیں کر سکے گا پانچ سال پرانے خاتے بھی نہیں کھلیں گے ملزموں کو نوے دن حیراست میں نہیں رکھا جا سکے گا نیب ترمیمی آرڈیننس کے مساویدہ وزیراعظم کو بھیجوا دیا گیا فروغ نصیم اور شہزاد اکبر کا مساویدہ سے لا تعلقی کا اعلان وزیر قانون فروغ نصیم کہتے ہیں یہ جالی مساویدہ ہے ابھی تو کام ہی شروع نہیں کیا معاملے خصوصی شہزاد اکبر بولے نیب قوانین پر نظر سانی ہو رہی ہے مساویدہ فائنل نہیں کیا نیب وفاق اور صوبائی ریگولیٹری باڈی کے معاملات نہیں دیکھ سکے گا کابینہ ای سی سی مجھترکہ مفادات کاؤنسل کے معاملات بھی نیب سے بالا مزوزہ نیب آرڈیننس کے نئی تفصیل ٹوٹی فر نیوز نے حاصل کر لی نیب ترمیم کا مساویدہ وزارت پارلیمانی امور نے تیار کیا چیر میں نیب جسس ریٹ آج جاوید اقبال کی قیادت میں نیب کی انصداد بدنبانی کی قومی حکمت عملی کے شاندار نتائج سامنے آگئے چیر میں نیب نے ادارے کو فعال بنانے کے لیے کئی اسلاحات کی ہیں نیب کا اعلامیہ قومی اور بین الاقوامی معتبر اداروں نے نیب کی کارکردگی کو سراہا ہے پاکستان میں کرونا وارث بھیلنے لگا حالانکتو کی تعداد 335 ہو گئی 404 نئے کیسز ریپورٹ متاثرین کی تعداد 15189 جا پہنچی پنجاب میں 5827 کیسز سندھ میں کیسز کی تعداد 5645 ہو گئی خیبر پختنخواہ میں اب تک 2160 کیسز ریپورٹ ملوچستان میں کرونا کے 915 مریض کرونا سے اب تک 3425 افراد سے اتیاب ہو گئے تریکن صاحب کی ٹائگر فورس ان ایکشن وزیرعالہ پنجاب اس وان بزدار نے افتتہ کر دیا سیالکورٹ میں نوجوانوں کو ذمہ دانیاں سوپی گئیں نوجوان مساجد اور یوٹیلٹی سٹورز کے باہر تائنات گورنر سندھ کے بعد وزیرعالہ پنجاب کی بے احتیاطی اس وان بزدار نے سیالکورٹ میں سواجی فاصلہ رکھنا نماز پہنا فردوس آشکوان اور اس وانڈار نے بھی احتیاطی تدابیر ہوا میں اڑا دی کرونا کی روک تھام کے لیے باگ پاوج امدادی کاموں میں پیش پیش آئیس پی آر کا کہنا ہے فوجی دستے آرمی کی طرف سے تین لاکھ پچاس ہزار امدادی پیکیجز کی تقسیم میں مصروف ہیں آزاد کشمیر، گلگت بلتیستان، بلوچستان، سندھ، پنجاب، کے پی میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے وزیراعظم عمران خان کا بل گیٹ سے ٹیلی فانک رابطہ کرونا وانس کی صورتحال پر گفتگو ہوئی وزیراعظم نے کہا پاکستان کو دوہرے چیلنج کے سامنا ہے ایک طرف کرونا ہے تو دوسری طرف بھوک وزیراعظم عمران خان کا ایرانی صدر حسن روحانی سے بھی رابطہ کرونا کے خلاف جنگ اور اس پر قابو پانے پر تبابلے خیال کیا گیا چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمیرال زفر محمود اباسک کی زیر صدارت نیول ہیڈ کونٹرز کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس فیل کمانڈرز بزر یا ویڈیو لنک شریک ہوئے پاک بہریہ کا آپریشنل تیاریوں کے سام امدابی سرگرمیاں جاری رکھنے کا آگا آلو چھپن پیاز بیالیس لیسن اکسو ساٹھ ادرک دو سو تیس لیمو دو سو بیس بھنڈی سو روپے کلو میں فروبت اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کشمیری عوام کی جنت اور کلوانیوں کو سلام کہتے ہیں کشمیری سام دیہائیوں سے بھارتی ظلم کا مقال رہے ہیں غیر قانون بھار افضہ قوام متحدہ اور عالمی قانون کے لیے کھلا چیلنج ہے بگبوز عوامی میں کرونا پھیلنے پر تشویش کا اظہار بندے بچوں نے کرونا سے نجاب کے لیے ہاتھ اٹھا لیے شیخ اپورا میں بچوں نے دعایا کلام پڑھا بچوں کی ملکی سلامتی کے لیے دعائیں امام اکاب عبد الرحمان اسودیس کا کہنا ہے کہ جلد ہی کرونا وارس کا خاطبہ ہو جائے گا تاریخ میں پہلی بار کینیڈا کی فضائیں آزان کی آواز سے گونج اٹھیں تین شہروں ٹورونٹو سکار بورو اور مارکم کی مساجد میں رمضان کے دوران آزان کی اجازت دی گئے شویب اختر پی سی بی کی لیگل ٹیم پر برس پڑے لیگل ایڈوائزر تفضل رزوی سمیت لیگل دیپارٹمنٹ کو نالائق قرار دی دیا پاکستان بار کانسل کا شویب اختر کے بیان پر شدید ردی عمل بار کانسل ایسے مزیقہ خیز بیانات کی اجازت نہیں دے گی شویب اختر محتاط رہے علامیہ جاری کامی کرکٹین کے آن لائن فٹنس ٹیسٹ جاری شاہین شاہ آفریدی اور عبدالی کی فنڈر ٹیسٹ مکمل یاسر شاہ کا ٹیسٹ اگلے ہفتے ہوگا اور بولی وڈ کا ایک باب بند ہو گیا وہ سٹائل ادھاکار ارفان خان انتقال کر گئے ان کے عمر پر اپن برس تھی ارفان خان کینسر کے باعث ممبئی کے ہسپتال میں سیرے الانس تھے پاکستان میں کرونا وارث بھیلنے لگا ہلاکتو کی تعداد تین سو پیندیس ہو گئی چار سو چار نئے کیسز ریپورٹ متاثرین کی تعداد پندرہ ہزار ایک سو نماز سے دک جا پہنچی پنجاب میں پانچ ہزار آٹسو ستائیس کیسز سندھ میں کیسز کی تعداد پانچ ہزار چھے سو پیچانے ہو گئی خیبر پختنخواہ میں اب تک دو ہزار ایک سو سات کیسز ریپورٹ بلوچستان میں کرونا کے نو سو پندرہ مریض کرونا سے اب تک تین ہزار چار سو پچیس افراد سے اتیاب ہو گئے پیریک انصاف کی ٹائگر فورس ان ایکشن وزیر اعلیٰ پنجاب اس وقت بزدار نے افتتح کر دیا سیالکوٹ میں نوجوانوں کو ذمہ دانیاں سوپی گئیں نوجوان مساجد اور یوٹیلٹی سٹورز کے باہر تائینات گورنر سندھ کے بعد وزیر اعلیٰ پنجاب کی بے احتیاطی اسمان بزدار نے سیالکوٹ میں سواجی فاصلہ رکھنا نماز پہنا پردوس آشکوان اور اسمان ڈار نے بھی احتیاطی تدابیر ہوا میں اڑا دی کرونا کی روک تھام کے لیے باگ فوج امدادی کاموں میں پیش پیش آئیس پی آر کا کہنا ہے فوجی دستے آرمی کی طرف سے تین لاکھ پچاس ہزار امدادی پیکیجز کی تقسیم میں مصورت ہیں آزاد کشمیر، گلگت بلتیستان، بلوچستان، سندھ، پنجاب، کیپی میں راشن تقسیم کیا جا رہا ہے مزیراعظم عمران خان کا بل گیٹ سے ٹیلی فانک رابطہ کرونا بانس کی صورتحال پر گفتگو ہوئی مزیراعظم نے کہا پاکستان کو دورے چیلنج کا سامنا ہے ایک طرف کرونا ہے تو دوسری طرف بھوک مزیراعظم عمران خان کا ایرانی صدر حسن روحانی سے بھی رابطہ کرونا کے خلاف جنگ اور اس پر قابو پانے پر تبادلے خیال کیا گیا چیف آف دی نیوال سٹاف ایڈمیرال زفر محمود اباسی کی زیر سدارت نیوال ہیڈکوانٹرز کمان اینڈ سٹاف کانفرنس فیل کمانڈرز بزر یا ویڈیو لنک شریک ہوئے پاک بہریہ کا آپریشنل تیاریوں کے ساتھ امتابی سرگرمیاں جاری رکھنے کا آدھا آلو چھپن پیاز بیانیس لیسن اکتو ساٹھ ادھرک دو سو تیس لیمو دو سو بیس بھنڈی سو روپے کلو میں فروبت اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کشمیری عوام کی جنت اور کلوانیوں کو سلام کہتے ہیں کشمیری سام دہائیوں سے بھارتی ظلم کا مقال کر رہے ہیں غیر قانون بھارت حفظہ قوام متحدہ اور عالمی قانون کے لیے کھلا چیلنج ہے بگبوزہ بھاندی میں کرونا پھیلنے پر تشویش کا اظہار بندے بچوں نے کرونا سے نجام کے لیے ہاتھ اٹھا لیے شیخ اپورا میں بچوں نے دعایا کلام پڑھا بچوں کی ملکی سلامتی کے لیے دعائیں امام کعب عبد الرحمان السودیس کا کہنا ہے کہ جلد ہی کرو نوارس کا خاطبہ ہو جائے گا تاریخ میں پہلی بار کینیڈا کی فضائیں آزان کی آواز سے گونج اٹھیں تین شہروں ٹورونٹو سکاربورو اور مارکم کی مساجد میں رمضان کے دوران آزان کی اجازت کی گئی شویب اکتر پی سی بی کی لیگل ٹیم پر برس پڑے لیگل ایڈوائزر تفضل رزوی سمیت لیگل دیپارٹمنٹ کو نالائق قرار دی دیا پاکستان بار کانسل کا شویب اکتر کے بیان پر شدید ردی عمل بار کانسل ایسے مجھے کاخیز بیانات کی اجازت نہیں دے گی شویب اکتر محتاط رہے علامیہ جاری بامی کرکٹین کے آن لائن فٹنس ٹیسٹ جاری شاہین شاہ آفریدی اور عبدالی کے فنڈر ٹیسٹ مکمل یاسر شاہ کا ٹیسٹ اگلے ہفتے ہوگا اور بولی ووڈ کا ایک باب بند ہو گیا وہ سٹائل ادھاکار ارفان خان انتقال کر گئے ان کے عمر پر اپن برس تھی ارفان خان کینسر کے باعث ممبئی کے اسپتال میں زیرے علاقس تھے موسیقی